اسلام علیکم دوست رحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہو دیکھئے دوست یہ بیان حافی جی کا آپ ایک باجرور سنیے اور جب یہ بیان سنو گے تو آپ کا جندگی بدل جائے گا رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری پہلا سوال دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری پوری زندگی کے بارے میں پھر واپت جوانی کے سے متعلق پوچھا جائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری میری قوم کے جوان کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے رب کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں گے ہم نے جوانی کے حسین لمحات کہاں گزارے اللہ اکبر آج تو جوانی کو لوگوں نے ایاشیوں کی نظر کر دیا ہے کھیل کچھ کی نظر کر دیا ہے برائیوں کی نظر کر دیا ہے لوگوں کو یہ تصفر ہے کہ جو جوانی ملی ہے وہ صرف ایاشی کے لیے گناہوں کے لیے برائیوں کے لیے سن لو یہ جوانی کے قیمتی لمحات چند دنوں کے اندر گزر جائیں گے چند سالوں کے اندر گزر جائیں گے لیکن اللہ اکبر جب بڑھاپا آ جائے گا داں تھننے لگیں گے پال سفید ہو جائیں گے کمر کھڑی رہنے سے اور کمر اپنی جگہ ٹھہرنے سے جواب دے جائے گی رکو کرنے کی طاقت نہ ہوگی ہاتھوں میں کپکپی آ جائے گی آنکھوں کی پینائی کم ہو جائے گی اس وقت تم عبادت کے پلان بناوگے لیکن تمہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا اللہ کے بندے سن لے اللہ نے آج تجھے وقت دیا ہے آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے آج اللہ نے تجھے فراجت دی ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کر رب کی عبادت کر وقت چلا جائے گا تو جوانی کی حسین راتوں کو آواز دے گا لیکن جوانی کی حسین راتیں لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے گی اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے پوچھے گا تُو نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جو جوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈوں پر گزارتے ہیں کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارا ہم نے کانوں کے اندر ائر فون لگا کر کے گانے سنے ظلف و رخصار کی باتیں سنی بتاؤ تو صحیح کتنا نادان ہے انسان زندگی پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا اس میں جوانی کے قیمتی لمحات پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا ان قیمتی لمحات کو ہم کہاں گوا رہے ہیں نکڑوں پر بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل کر واتسیپ پر فیس بک پر زنا کے مناظر دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دوستوں کی محفل میں اے نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں ہمارے لئے تو آج سب کچھ گناہوں کے اڈے ہو چکے شراب کی اڈوں کو ہم آباد کریں زنا کی اڈوں کو ہم آباد کریں لیکن تجھے خبر نہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ دی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگل رہی ہے اللہ تیری اس جوانی کے متعلق تُس سے سوال کرے گا اور یہ تیری چل چل چلنے والی زمان جو آج تُس سب کو لا جواب کر دیتا ہے اس زبان پر میرا اللہ مہر لگا دے گا میرا کریم فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَحْكَانُوا يَكْسِبُونَ تمہارے موہ پر مہر لگے گی اور تمہارے آزا اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے جسم کا بال بال بوڑ پڑے گا آنکھیں بولے گی اللہ اس نے کسی کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کیا تھا ہاتھ کہیں گے اللہ مجھ سے فلا کام کیا تھا پیر کہیں گے اللہ مجھ سے چل کر کے فلا جگہ پر گیا تھا اے میری قوم کے جوانوں کتنے نازوک اور کمزور ہیں ہم کہ اگر ہمیں مچھر کٹے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اگر کتاں ہم پر دوڑ پڑے تو ہم جو ہے وہ بے چین ہو کر کے بھاگنے لگتے ہیں جو لوگ کتے کو دوڑانے کو برداشت نہ کر سکے جو لوگ مچھروں کے دنک کو برداشت نہ کر سکے جو رات کی تاریخی میں اپنے سائے سے در جاتے ہیں جب جہنم کے اندر رب تبارک مطالعہ کے فرشتے ان پر عذاب کے گوزے برسائیں گے ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے وہ بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوئے چابک اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا آج اپنی جوانی پر ہی ترہ رہے ہو ایک وقت تو وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے مطالب تم سے سوال کیا جائے گا آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں وہ جوانی کیا کام کی ہے وہ جوانی میں لطف کیا ہے اے میری قوم کے جوانوں اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تاجب نہ ہوتا لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لئے ظلف ورکسار کی بات کر رہا ہے ظلف ورکسار کی بات کر رہا ہے مجھے بتا تو سہی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلانوں اگر تُو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تُس سے تیری ماں پوچھ لے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے تو تُو اپنی ماں کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اگر تُو زنا کے اڈے سے واپس لوٹے اور تیری بیوی جو تیری محکوم ہے وہ تُس سے پوچھ لے تو تُو اپنی بیوی کو جواب دینے کی حمد نہیں رکھتا گناہوں کی داستان جب تُم اپنی بیوی کو بتانے کی حمد نہیں کرتے تو اللہ جب تُم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال کرے گا تُم اللہ کو کیا جواب دوگے اس دن کے لئے کیا تیاری ہے سیدنا ابو بکر سبیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرتِ اسمہ کہتے ہیں میرے بابا اللہ کے رسول کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے سرکار نے فرمیا ابو بکر یہ جو ناشتے کے لکمیں تیرے موہ میں جارے کل قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی پوچھے گا صدیقِ اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہم لکمیں کھانے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ارشاد ہوا ہاں پوچھا جائے گا اگر ہم نے حلال لکمیں کھائے تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا جو حرام کام کی اس کے بارے میں کون جواب دے گا اسی لئے تو مولا کائنات شیرِ خدا علیِ مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو سمیٹ لیا اس لئے کہ جس کے حلال کا حساب ہے اور جس کے حرام پی عذاب ہے اس دنیا میں میں ہاتھ کیسے ڈالوں اسی لئے فرماتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے مولا کائنات کا کول ہے میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے کیونکہ جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو پھر اس کو استعمال کیسے کیا جائے جائے لیکن حلال کا حساب مولا علی جیسا دینے کے لیے در رہا ہے تو ہم حرام کے بارے میں جواب کیسے دیں گے وہ بھی زدہ کے بارے میں وہ بھی شراب کے بارے میں وہ بھی چوے کے بارے میں وہ بھی فون پر لمبی لمبی گفتگو جو ہم نے لڑکیوں سے ناجائز و حرام کی ہے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کیا تمہیں مرنا نہیں ہے تم زندگیہ لکھوالائے ہو مجھے بتاؤ یا پھر تم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ لکھوالیا ہے کہ اللہ تمہاری ریایت کرے گا وہ تم سے حساب لینے میں ریایت کرے گا اللہ اکبر ارے تم اور میں کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے صالحین سے پوچھ لے تو وہ جواب دینے کے حمد نہ کرے ایک بزرگ جسے دنیا شیخ ابو علی دقاق کے نام سے جانتی ہے صاحبی رسالے کو شریعہ کے استاد ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا حصل ہو کیا فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک مت نہیں ہوئی میری سنی قوم سمجھتی کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جاؤ گے رمضان شریف کے روزے رکھ کر صرف جنت میں جاؤ گے وہ اللہ ہے اس کی خوفیہ تدبیر سے بچو اگر وہ پوچھ لے تو بڑے بڑے نیکوں کو کھڑا کر دیں بڑے بڑے پریزگاروں کی بخشش نہ کریں اس پر کچھ ماجب نہیں اس پر کچھ لازم نہیں بخش دے اس کا کرم ہے پکڑ لے اس کا عطل ہے یوں ہی انبیاء کرام تھوڑی روتے تھے حضرت سیدنا ایوب علی سلام نے جب صبر کی انتہا کر دی کتنا صبر کیا جناب ایوب نے آپ کے صبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے آپ کے جسم میں آبلیں پڑ گئے اور علامہ شرف الدین یہیہ منیری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے مکتوبات صدید و صدی میں کہ جس میں اقدس میں کیڑے آ گئے حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں لیکن وہ طبعی بیماری نہ تھی جس میں اقدس میں کیڑے اور وہ کیڑے جب گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے اور رکھ کر کے کہتے اے کیڑوں ابھی یہ گزہ میرے جسم کے اندر تمہارے لئے بھاکی ہے ابھی کہاں جاتے ہو ناراض ہو گئے کھالو میرے جسم کو کیڑے بڑھتے بڑھتے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں اور دل پہ حملہ کرتے ہیں جب زبان پہ حملہ کیا اور دل پہ حملہ کیا ایوب چیخ پڑے جب ایوب چیخ پڑے تو اللہ نے کہا ایوب تیرے پاس صبر ختم ہو گیا امتحان ختم کر دے تو میری شکایت کرنے لگا یار کی شکایت کرتا ہے اپنے محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کو محبوب پانا اس کی شکایت کرتا ہے ایوب نے تب بھی کہا نہیں مولا شکایت نہیں کرتا بلکہ تُس سے عرض کرتا ہوں کہ ان کیڑوں سے کہہ دے کہ یہ میرا پورا جسم کھا جائیں لیکن میری زبان نہ کھائیں اور میرا دل نہ کھائیں کہ ایوب جب پورا جسم کھلانا چاہتا ہے تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتا ہے عرض کرتے ہیں مولا وہ بھی صرف تیرے لیے اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں صرف تیرے لیے کہ ایوب میرے لیے کیوں کہ مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا وہ بھی تیرے لیے ایوب کی اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کی آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جب سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی پلوار میں اس چینل کو سیر کیجئے تاکہ آپ کے بھی فیملی والے اس طرح کا بیان سن سکے اور اسلام دھرم پر چل سکے میرے پیارے دوست بس دیمی�� پیارہ چینل Interesting çekیر منnal چینل